بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں آمین آئیے اس دعا کے ساتھ آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت مزدہ کرسپی چٹخاردار چنہ چاٹ بہت آسان بہت لذیذ بہت ٹیسٹی ہے ہر کوئی آرام سے بنا سکتا ہے چھوٹا بڑا لڑکا آدمی سب بنا سکتے ہیں کچھ ریسپیز ہم نے اس لیے بھی ایسی بھی بنائی ہیں کہ جو بہت سارے لوگ بیچلر ہیں یا سنگل ہیں وہ جوپس کے سلسلے میں ابراڑ میں ہوتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی دل چاہتا ہے تو کچھ ریسپیز ہم نے ان کے لیے بھی اتنی آسان کر کے بنائی ہیں کہ وہ بھی اس کو انجوائی کر سکتے ہیں یہ ہم نے ایک باول میں چنہیں بوائل کیے ہوئے لے لیے ہیں چھوٹا سب کو بوائل کرنے آتے ہیں سو آئی ہوپ کہ یہ کوئی اتنا ایسی چیز دیں گے کہ جو آپ کے ریسپی بتائی جائے تو یہ بوائل چنہیں ہیں اس میں ہم نے یہ املی کی جو کھٹی میٹھی چٹنی ہے گھڑ کی یہ ایڈ کی ہے اس کی ریسپی ہماری ویڈیو پہ موجود ہے آپ دیکھ لیجئے اس چینل پہ اچھا یہ ہے ہری چٹنی یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور چھولوں کا مسالہ ہم نے ایڈس میں ایڈ کر دیا ہے چھولوں کا مسالہ بھی آپ کو دوبارہ سے اگین بتا دیتی ہوں یہ ریسپی کمپلیٹ کر لو اس میں اس کے انگریڈنٹس بہت آسان ہیں عام طور پر سب کے گھروں میں ہوتے ہیں کوئی اس پہ مشکل لیں گے اس پہ ہم نے ککمبر ہے چاپڈ یہ فائن چاپڈ ککمبر ہے چاپڈ انین ہے یہ گرین کورینڈر ہے ہم نے اس پہ منٹ لیوز یوز نہیں کیے ہم صرف اس پہ کورینڈر یوز کریں گے ہم نے چھولوں کا مسالہ ایڈ کر دیا ہے یہ اب ہم نے اس پہ گرین کورینڈر چاپڈ وہ ایڈ کر رہے ہیں پھر ہم اس پہ گرین کورینڈر ایڈ کریں گے چاپڈ انین ایڈ کریں گے اور جو اس کی سب سے ڈیفرنٹ چیز ہے ہم لوگ چائے کے ساتھ امومن جو سٹیک کرتے ہیں اس میں مکس نیم کو ہوتی ہے وہ مکس نیم کو ہم نے آخر میں اس کے اوپر ایڈ کریں گے یہ میٹھا دہی ہے ہم نے دہی کو اچھے سے بیٹ کر کے تھوڑی سی شگر اس میں ایڈ کر دی ہے بہت میٹھا نہیں ہے تھوڑی سی شگر ایڈ کی ہے جو اس کا کھٹا پانے وہ کام ہو جائے اور یہ دہی ہم نے اس میں پور کر دیا ہے اب ہم اس پک کے اوپر یہ گرین کورینڈر ہم ایڈ کریں گے گرین چلیز ہیں یہ گرین چلیز ہم ایڈ کر رہے ہیں آپ اپنی حساب سے ان سب چیزوں کی یہ رکھیے گا کہ جتنی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہوں یہ ہم نے گرین چلیز ایڈ کریں گرین کورینڈر ایڈ کریں گے اور اس میں ہم مکس نمکو اور جو پاپڑی ہے وہ کرسپی پاپڑی جو ہے وہ چور کر کے وہ بلکل لاسٹ میں سرونگ ٹائم پہ آپ ایڈ کیجئے گا پہلے نہیں کیجئے گا کائنڈلی ورنہ وہ سوگی ہو جائے گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی تو وہ بہت مزے کی لگی تھی ہم نے جب اس کو بنایا تو بہت ٹیسٹی لگی سو ہم نے پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی بہت مزے دار ہے بہت ایزی بہت چٹ پٹی چاٹ ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں کرسپی جو ہماری پاپڑی ہے وہ ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں چور کر کے بریک کر کے اور اب ہم اس میں وہ مکس نمکو ایڈ کریں گے آخر میں بلکل سرونگ ٹائم پہ چھولوں کا مسالہ آپ کو بتا دیتی ہوں وربلی کے بٹن ریٹ چلیز اور ہول کورینڈر وائٹ کیومن اس کو آپ نے روست کر لینا ہے ہلکا ساتھ طوے پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کالا نمک سمیٹ کر کے سونٹ اور عام طور پہ جو ہمارا سالٹ ہوتا ہے وائٹ کر کے اس کو گرینڈ کر لیجئے تو ہمارا یہ چھولوں کا مسالہ تیار ہے موٹا موٹا کیجئے گا پاورڈر نہیں بنایئے گا تھوڑا سا کرسٹ رکھئے گا یہ دیکھ لیں ہماری کرسپی چنہ چاٹ کا باؤل تیار ہے یہ دیکھیں آپ کو اس نے مکس نیم کو بھی نظر آ رہی گی بہت مزیدار بہت ٹیسٹی سب نے بہت تعریف کری تھی آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی ہو اور آپ کو املی کی چٹنی اور گھڑ کی چٹنی کی ریسپی بتا دیتی ہوں گھڑ اور املی آپ لے لیجئے گا املی کا پلپ اوکے یہ ہماری گھڑ اور املی کی چٹنی اس کو آپ لوگوں نے کرسٹ ریٹ چلیز بلیک پیپر سونٹ کا پاورڈر اور بھناوہ کٹاوہ زیرہ اور تھوڑی سی پسی لال مٹ سے ڈال کے اس کو کوک کر لیجئے یہ تھک ہو جائے تو ہماری چٹنی ریڈی ہے وہ اس پہ پوریجئے ہری چٹنی کے بھی ریسپی بہت آسان ہے لیمن جوس ہے گرین کوریونڈر ہے منٹ لیوز ہیں گرین چلیز ہیں سالٹ ہے وائٹ کیومن ہے بلینڈ کیجئے اور ہماری چٹنی تیار ہے یہ دیکھ لیں بہت مزیدار بہت اچھی ہے اس کا موسیقی